دوستی یا سونا نوہ انشاء امریگو کہانی انشے سیریل ویلیو ورسٹی شارقلی سیون سیٹر لیکسس تیز رفتاری سے انٹر سٹیٹ فری وے پر روان دوان تھی ہماری منزل ورجینیا میں واقع گریٹ فالس پارک تھا میزبانوں نے کافی سوچ بچار کے بعد میریلنڈ واشنگٹن ڈی سی اور شمالی ورجینیا کے آس پاس کسی دلچسپ تفریحی مقام میں سے گریٹ فالس ورجینیا کے دیکھنے کا انتخاب کیا تھا فیر فیکس کاؤنٹی میں واقعی نیشنل پارک قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک شاندار جگہ ہے میں کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا ہم جس امریکہ میں اس وقت مہوے سفر ہیں وہ امریکہ تو کولمبس نے کبھی دریافت نہ کیا تھا وہ تو پہلا یورپی تھا جس نے بہماس جزیرہ نمہ کو دیکھا وہ جس جزیرے پر اترا اسے مقامی لوگ گوانہینی کہتے تھے اور اس نے اسے سیند سیلوڈور کا نام دیا کولمبس نے سپین سے بہر اوقیانوس کے اس پار چار بار سفر کیا تھا چودہ سو بانوے پھر تیرانوے اٹھانوے اور آخری بار پندرہ سو دو میں لیکن اپنے بات کے سفروں میں بھی وہ بہت دور جنوب میں وستی اور جنوبی بریعظم امریکہ تک تو گیا لیکن موجودہ متحدہ ہائے امریکہ تک وہ کبھی نہیں پہنچا میری لنڈ سے ورجینیا کی سمت جانے والی ٹرافک میں بلا ضرورت بے چینی نظر نہ آتی تھی شاید اس کی وجہ خود ہمارا چھٹیوں کی فرحت انگیز ذہنی کیفیت میں مبتلا ہونا تھا امریکہ کی انٹر سٹیٹ فری ویس پر سفر کرنا ایک انوکھا تجربہ ہے کہتے ہیں پورے امریکہ میں ان فری ویس کی مکمل لمبائی 48000 میل کے لگ بھگ ہے عام حالات میں تو یہ تیز رفتار اور کارامت سفر کا بہترین ذریعہ ہیں لیکن ڈرائیونگ کی ذرا سی غفلت جان لیوا حادثوں سے بھی دو چار کر سکتی ہے میری لینڈ سے نکل کر ورجینیا کے سمت آگے بڑھے تو فری وی چھوڑ کر ہم قدرتی جنگلوں کے درمیان سے ہو کر گزرتی نسبتاً چھوٹی سڑک پر سفر کرنے لگے اس لہراتی سڑک پر مجھے زیادہ دلکشی کا احساس ہوا قدرتی سبزے سے ڈھکی زمین لہلہاتے کھیتوں اور انگور کے آتے جاتے باغات کے سلسلے گھنے جنگلوں میں جا بجا بکھرے توانا درختوں میں زیادہ دلفری بھی محسوس ہوئی کولمبس بہاماس کے جس جزیرے پر اترا وہاں کے مقامی لوگ گھاس پھوس کے معمولی سے جھوپڑوں میں رہنے کے عادی تھے بیشتر لوگ لباس سیاری تھے یا بہت کم لباس پہنتے تھے جب کولمبس اس جزیرے پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کا دوستانہ استقبال کیا وہ کچھ وقت وہاں گزار کر واپس اپنے جہاز پر جو ساحل سے کچھ دور لنگر انداز تھا چلا گیا چند روز بعد کولمبس اور اس کے ساتھیوں نے اپنے جہازوں سے کشتیاں سمندر میں اتاری اور جزیرے کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اس وقت تک جزیرے کے تمام قبیلوں کو اجنبی مہمانوں کی آمد کا علم ہو چکا تھا مقامی لوگ ساحل کے کناروں پر کھڑے اجنبیوں کی ٹوپیوں اور لباس کو حیرت سے دیکھتے فضاء بلکل دوستانہ اور پر امن تھی لیکن کولمبس کا ذہن کسی اور ہی سمت میں مصروف عمل تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ جزیرے کے لوگ بہت سادہ ہیں ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں نہ جزیرے پر کوئی محل یا شاندار عبادت کا ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی نات میں خالص سونے کی بالیاں پہن رکھی ہیں اسے لگا کہ ہو نہ ہو وہ مارکو پولو کے بتائے ہوئے ایشیای ملک جاپان یا چین کے قریب واقعے کسی جزیرے پر پہنچ چکا ہے مارکو پولو نے لکھا تھا کہ ایشیای ملکوں کے گھروں کی چھتیں سونے کی ہیں قریب ہی جزیروں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ موجود ہے کولمبس نے اس وقت کے دیگر یورپی نوجوانوں کی طرح مارکو پولو کا یہ سفرنامہ بہت شوق سے پڑھا تھا اسی سفرنامے کو گنیاد بنا کر اس نے ایشیا یعنی جاپان اور چین کا یہ مغربی روٹ دریافت کرنے کی مہم شروع کی تھی اس کا مقصد صرف ایک تھا زیادہ سے زیادہ سونا حاصل کرنا جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی موسیقی موسیقی